بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو ایل ایس اردو میں ہوں عمران حیدہ سٹوننگ کیسے آپ لوگ جقیناً بہت اچھے سی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ اپنا خاص کرم و فضل ہمیشہ بنائے رکھیں سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہیں ان انٹرڈکشن ڈو لائی بری انفرمیشن سائنس ہم پڑھ رہے ہیں کورس کوڈا پچھون ڈیرو ون آج جو ٹپک ہم اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ویچل لائی بری اور ٹرڈیشنل لائی بریری ویچل لائی بریری کونسی ہوتی ہے اور ٹرڈیشنل لائی بریری کونسی ہوتی ہے اور ان میں فرق کیا ہے کہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے دونوں دونوں لائی بریری میں ان کے بارے میں ہم تحصیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سرسائب نہیں ہے تو اس چینل کو لازمی سرسائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ کو بار وقت مل سکے سرسائب کرنے کا طریقہ بھی اسی جو ہے وہ کلپ میں نظر آ رہا ہے کہ ریڈ بٹن کو کلک کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں اور کلال نوٹفکیشن کو آن کر لیں ہائی سٹوڈینٹس ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنہا ویچل لائی بریری کے بارے میں ویچل لائی بریری یا ہر ہے کیا چیز ویچل لائی بریری ایسی لائی بریری بلکہ پہلے میں آپ لوگوں کو ٹریڈیشنل لائی بری کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایک کنسپٹ بن جے ٹریڈیشنل لائی بریری آپ اگر لائی بریری میں گے ہیں لائی بریری کو دیکھا ہے جو فیزیکلی طور پر ایک بیلڈنگ مجود ہے اس کے اندر آپ جاتے ہیں وہاں پہ بکس مجود ہیں ساری کلیکشن مجود ہیں مختلف حالز بنے ہوئے ہوتے ہیں مختلف ریک بنے ہوتے ہیں مختلف بکس کی شلز پڑی ہوئی ہیں مختلف بکس کی علماریاں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ نیوز پیپر پڑے ہوئے ہیں جنرلز پڑے ہوئے ہیں مطلب ایک جو خوبصورت بہترین جو بڑی لائی بری ہے وہ ساری چیزیں جو جو قائرین جس سے فائدہ حاصل کر سکیں جو قائرین کی علمی ضروریات کو پورا کر سکیں تو وہ ساری چیزیں اس لائی بریری میں مجود ہوتی ہیں جس کو ہم ٹرڈیشنل لائی بریری کہتے ہیں روائیتی لائی بریری کہتے ہیں اس لائی بریری کے اندر آپ جاتے ہیں بکس آپ کو فیزیکلی نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ ان بکس کو خاص سے چھو بھی سکتے ہیں ان کو نکال کے پڑ بھی سکتے ہیں ہیں ان کو بیٹھ کے مطلب پڑ کے دیکھ کے فیزیکلی ٹاچ کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں فیزیکلی مجود ہیں اور اس کے لیے ایک بیلڈنگ مجود ہے جس کے اندر یہ سارا مٹیریل جو اب مجود ہے وہ آپ کی ایک ٹرڈیشنل لائی بریری کلواتی ہے اب اگر اب ہم چلتے ہیں جی ویرچول لائی بریری کی طرف تو ویرچول لائی بریری ایک ایسی لائی بریری ہے جس کے لیے فیزیکلی بیلڈنگ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ کمپیوٹر کی سکرین پر مبائل کی سکرین پر لیپ ٹاپ کی سکرین پر تمام جو لائی بریری ہے وہ آپ کو اسی سکرین پر نظر آ جاتی ہے آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہونا ضروری ہے جب آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن ہوگا تو آپ ڈریکٹ ویچول لائی بریری سے اکسیس کر سکتے ہیں ویچول لائی بریری سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہی ساری چیزیں آپ کی اس میں کسی ادارے کی قید نہیں ہے مطلب میں بھی وچر لائبری بنا سکتا ہوں آپ بھی لائبری بنا سکتے ہیں آپ یہ ویب سیٹ کریٹ کریں جس کے اوپر تمام تر لائبری مٹیریل مواد آپ کے پاس جتنی بکس وغیرہ ہیں آپ ان کو جو آپ انٹرنیٹ پر ڈال دیجئے لوگ آئیں اس کو اکسس کریں کوئی امریکہ سے کر رہا ہے کوئی یوکے سے کر رہا ہے کوئی کہیں سب انڈیا سے پاکستان سے کہیں پہ بیٹھ کے بھی جس کے پاس انٹرنیٹ جو آپ فسیلیٹیز ہے وہ آپ کی لائبری وزٹ کرے گا دیکھے گا اس کو دیکھے گا ریڈ کرے گا اگر اس کو فائدے کی کچھ چیزیں ہیں تو ان سے فائدہ حاصل کرے گا جس طرح سے آپ لائبری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کوئی فائدے کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں یا کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے کسی بک کی ضرورت ہے کسی مٹیریل کی ضرورت ہے تو آپ جواہو جا کے لائبری سے پوچھتے ہیں تو اس لائبری میں آپ جواہو ریڈکٹ اپنی مدد آپ کے طرح سرچ کر سکتے ہیں تو اس میں ویچو لائبری بیسیکلی ایسی لائبری جو انٹرنیٹ کی مدد سے مطلب ایک فیب سائٹس کے اوپر جواہو مجود ہے اور ساری دنیا سے لنک ہے مختلف جگہ پر جہاں پر بھی کہیں بھی کوئی بھی مٹیریل پبلش ہو رہا ہے تو ویچو لائبری اس مٹیریل کو اٹھا کے اپنی جواہو ایک اپنی کلیکشن میں ایڈ کر دیتی ہے اور اس میں پھر جواہو یوزر اسے کارین اسے سارفین اسے جواہو فائدہ حاصل کرتے ہیں جو بھی مٹیریل ان کو اپنی مرضی کا جو بھی مٹیریل چاہیے وہ اس لائبری سے مطلب ہوا وہ اس میں سرچ کر لیتے ہیں اگر ان کو مل جاتا ہے وہ مٹیریل اس لائبری میں مجود ہے تو وہ اس سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں تو اب ان میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ ٹریڈیشنل لائبری روایتی لائبری جو ہماری لائبری ریز ہیں اب ان کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو جب جواہو اس کے بیلڈنگ کا ہونا ضروری ہے ایک بڑی بیلڈنگ ہوگی اس میں شیلز ہوں گی بکس ہوں گی ریکس علماریاں سارا سٹاف ہر ایک چیز اس میں اس کے اندر مجود ہوگی اور فیزیکلی بکس کو آپ ٹچ کر سکیں گے فیزیکلی جا کے بکس کو آپ ٹائم نکال کے آپ لائبری جائیں گے لائبری جا کے لائبری کا وزٹ کر کے وہاں پہ بکس سرچ کریں گے دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو اگر آپ کی مرضی کا مٹیریل ملے گا تو پھر آپ جو ہے وہ وہاں سے اس مٹیریل کو حاصل کریں گے یہ تو ہو گیا ٹریڈیشنل لائبری اب جو اسی کے برکس ریچو لائبری نہ تو بیلڈنگ ہے نہ ہی وہاں پہ کوئی اتنا زیادہ سٹاف ہے نہ ہی فیزیکلی طور پر آپ بکس کو چیک کر سکتے ہیں شلو کے نکال سکتے ہیں نہ ہی بیٹھ کے ان کو فیزیکلی پڑ سکتے ہیں مطلب فیزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے ہیں جس طرح سے عام بک ہے اس کو آپ پرنٹڈ بک کو ہاتھ میں لیتے ہیں پکڑتے ہیں ٹچ کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں اس کو ویچول میں کیا کرنا ہے آپ نے ایک انٹرنیٹ ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے لائبری کی ویب سائٹ مطلب آپ نے جو ویب سائٹ جو لائبری کیا وہاں پہ گئے ہیں وہاں سے آپ جتنی بھی بکس ہیں وہ ساری ایک آپ کے موبائل کے اندر تمام لائبری موجود ہے آپ کے موبائل میں آپ کے خاتھ میں وہ تمام لائبری موجود ہے تو یہ ان کا جو ہے وہ بلکل واضح فرق ان دونوں لائبری کا ویچول اور جو ہے وہ ٹریڈیشنل لائبری کا یہ آپ کو سوال تقریباً پانچ نمبر کہا سکتا ہے یا تو صرف آپ سے ٹریڈیشنل لائبری پوچھ سکتے ہیں یا پھر صرف آپ سے ویچول لائبری پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ اتنا سا اس میں لکھ دیتے ہیں تو آپ کے پانچ نمبر جواہو کلیر ہو جائیں گے اس لیے اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویچول اور ٹریڈیشنل لائبری کانسپٹ آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا لیکن پھر بھی اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ آپ کو در پیش آ رہا ہوں تو وہ کمیٹس باکس میں لکھتی جئے یا ویچول گروپ موجود ہیں ان میں اپنا جواہو مسئلہ بیان کیجئے انشاءاللہ اس کا بھی حل آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ کسی اور نئے ٹپک کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں گا تب تک لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان پا انتباد